پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشوزہنہ اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا زد ہے ہڈ درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات مروانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہنان تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ضائع باتیں فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا واللہ تی تخافون نشوزہنہ فعزوہنہ تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو وحجروہنہ فی المزاجع دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذلو شو جو ہے کچھ عرصے کے لئے بد کر دو ودربوہنہ اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لئے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فَإِنْ عَتَعَنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِ النَّسَبِيرَةِ اب ان پر خامخہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا يَقِنًا اللَّهَ تَعَلَى بَعْتْ بَلَند ہے بہت بڑا ہے بہت بے